اسلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈی ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے ناظرین جسٹس کھڑک سنگ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے اور ایک لمبی چوڑی جگیر کے مالک تھے آج ہم آپ کو جسٹس کھڑک سنگ کے انصاف کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا نیز آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں ناظرین جسٹس کھڑک سنگ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے اور ایک لمبی چوڑی جگیر کے مالک تھے جگیر داری کی یک سانیت سے اکتا کے ایک دن بھانجے سے کہا تیرے شہر میں سیشن جج کی کرسی حالی ہے تو لاٹ صاحب کے نام چٹھی لکھ دو اور میں سیشن ججی کا پروانہ لے آتا ہوں ناظرین یاد رہے کہ انگریز کے دور میں اس حتے میں سیشن جج کی کرسی کا آرڈر انگریز وائس رائے جاری کیا کرتا تھا مہاراجہ سے یعنی اپنے بھانجے سے چٹھی لکھوا کر مہر لگوا کر ماموں جسٹس کھڑک سنگ لات صاحب یعنی وائس رائے کے پاس حاضر ہو گئے وائس رائے نے پوچھا آپ کا نام کہنے لگے کھڑک سنگ پھر پوچھا تلیم تو کہنے لگے تلیم کیوں ضروری ہے میں نے کون سے کوئی سکول کے بچے پڑھانے ہیں وائس رائے نے ہنستے ہوئے کہا سردار جی قانون کی تلیم کا پوچھا ہے آہر آپ نے اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنی ہے جج بن کر اچھوں کو چھوڑنا ہے اور بروں کو سزا دینی ہے یہ سن کر کھڑک سنگ نے اپنی موچوں کو تاؤ دیا اور بولے سرکار اگر اتنی سی بات ہے تو پھر گدھا بھر وزن کی کتابیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یہ کام تو میں برسوں سے پنچائت میں کرتا آ رہا ہوں اور میں ایک نظر میں اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں وائس رائے نے یہ سوچ کر کہ اب کون مہاراجہ اور مہاراجہ کے مامو سے الجھے جس نے سفارش کی ہے وہی اسے بھگتے گا لہٰذا وائس رائے نے کھڑک سنگ کی درہاست منظور کر لی اور حکم نامہ جاری کر دیا اب کھڑک سنگ جسٹس کھڑک سنگ بن کر پٹیالہ تشریف لے آئے خدا کی قدرت پہلا مقدمہ ہی جسٹس کھڑک سنگ کی عدالت میں ایسا آ گیا جس میں چار لوگوں نے ایک شخص کی جان لے لی تھی ایک طرف وہ چاروں جان لینے والے کھڑے تھے اور دوسری طرف ایک عورت روتی دھوتی سر کا دوبتہ گلے میں لٹکائے کھڑی آنسو پہنچ رہی تھی جسٹس کھڑک سنگ نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دونوں طرف کھڑے لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا اتنی دیر میں پولیس حفیصر آگے بڑھا اور جسٹس کھڑک سنگ کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور کہنے لگا مائل آٹ یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے مل کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے حاون کی جان لی ہے جسٹس کھڑک سنگ نے پولیس حفیصر کی بات بھی پوری طرح نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے کیوں مائی انہوں نے تمہارے شوہر کی جان کیسے لی عورت بولی سرکار جو دائیں طرف کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں برچا تھا درمیان والے کسی لے کر آیا تھا اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں لاتیاں اور ڈنڈے تھے یہ چاروں کماد کی اوٹ سے اچانک نکلے اور مارنا شروع کر دیا لہٰذا ان ظالموں نے اس کی جان لے لی جسٹس کھڑک سنگ نے موچوں کو تاؤ دے کر غصے سے چاروں ملزموں کو دیکھا اور کہا کیوں بھائی تم نے ایک بندے کی جان لی ہے انہوں نے کہا نا جی میرے ہاتھ میں کسی نہیں تھی بلکہ بیلچا تھا یہ ایک ملزم نے کہا دوسرے نے کہا جناب میرے پاس برچا نہیں تھا بلکہ ایک سوٹی یعنی ایک سٹک میرے ہاتھ میں تھی اور اس کے آگے درانتی بندی ہوئی تھی جس سے میں درہتوں کے پتے جھاڑتا تھا جسٹس کھڑک سنگ بولے جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں تھا جس کی جان تم نے لینی تھی وہ تو لے لی انہوں نے کہا جناب ہمارا مقصد اس کی جان لینا نہیں تھا نہ اس کو زہمی کرنا تھا یہ تیسرے ملزم نے کہا جسٹس کھڑک سنگ نے کازوں کا پلندہ اپنے آگے کیا اور فیصلہ لکھنے ہی لگے تھے کہ ایک دم سے عدالت کی ایک کرسی سے کالے کوٹ والا آدمی اٹھ کر تیزی سے سامنے آیا اور بولا بائی لارڈ آپ پوری تفصیل تو سنیں میرے یہ موقع تو صرف اسے سمجھانے کے لیے اس کی زمین پہ گئے تھے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ویسے وہ زمین بھی ابھی مرنے والے کے نام منتقل نہیں ہوئی ابھی بھی اس کے مرے ہوئے باپ کے نام پر ہے ان کے ہاتھوں میں تو صرف ڈنڈے تھے ڈنڈے بھی کہاں وہ تو کماد سے توڑے ہوئے گنے تھے جسٹس کھڑک سنگ نے کہا ایک منٹ جسٹس کھڑک سنگ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس افسر کو بلا کر پوچھا یہ کالے کوٹ والا کون ہے پولیس افسر نے بتایا سرکار یہ وکیل ہے ملزمان کا وکیل صفائی ہے تو جسٹس کھڑک سنگ نے کہا یعنی یہ بھی انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے لہٰذا جسٹس صاحب نے وکیل سے کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ اتنی بات کی اور قاضوں کے پلندے پر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستہت کر دیئے جسٹس کھڑک سنگ نے فیصلہ لکھا کہ چار ملزمان اور پانچویں ان کا وکیل ان پانچوں کو لٹکا دیا جائے پٹیالہ میں تھر تھلی مچ گئی اوے بچو کھڑک سنگ آ گیا ہے جو جان لینے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے وکلا کو بھی لٹکا دیتا ہے سیانے کہتے ہیں کہ جب تک جسٹس کھڑک سنگ سیشن جج رہے ریاست پٹیالہ میں کوئی قتل نہیں ہوا حضرین اس کہانی کو سن کے ہم پاکستانیوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ جسٹس کھڑک سنگ پاکستان میں بھی موجود ہونے چاہیے تاکہ ہمارا نظام انصاف درست کیا جا سکے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی آہر میں آپ سے دوبارہ وحید رہاست کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس کریں نیز چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ